اسلام علیکم ناظرین بھارت اور چینہ کے درمیان مذاکرات مکمل طور پر نقام ہو چکے ہیں گزشتہ چند روز پہلے بھارت نے چینہ سے اپنے علاقے واپس لینے کے لیے اور اپنی رہی صحیح عزت بچانے کے لیے مذاکرات کا راستہ پنایا لیکن ان مذاکرات میں بھارت کو بڑی طرح شکست ہوئی آگے مزید دو بار مذاکرات ہونے باقی ہیں اس کے بعد بات چیت ختم ہو کر کسی بھی جانب جا سکتی ہے انڈیا میں حالات بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں لوگوں میں گصے اور شر پسندانہ جذبات روچ پر ہیں انڈیا کی آرمی نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ انڈیا کا میڈیا بھارت اور چینہ کے حوالے سے کوئی خبر نہ پھلائے صرف وہ خبر چلائی جائے جو آرمی کی طرف سے دی جائے گی لیکن گمنام ٹی وی آپ کو مذاکرات میں ہونے والی تمام باتیں بتائے گا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں گمنام ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون پر ضرور پریس کریں انڈیا نے مذاکرہ سے پہلے لیپٹیننٹ جنرل جوشی کا انتخاب کیا بعد میں انہیں ہٹا کر لیپٹیننٹ جنرل ہارندر سنگھ کو سیلیکٹ کیا گیا بھارت کا خیال تھا کہ چینہ کی جانب سے بھی کوئی لیپٹیننٹ جنرل آئے گا لیکن ان کی جانب سے میجر جنرل آئے یعنی چینہ کی جانب سے رینک زیادہ تھا جو کہ انڈیا کے لیے کافی انسیٹ کی بات ہے انڈیا کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ پرانہ سٹیٹس بحال کیا جائے یعنی چینہ اپنی فوج پیچھے لے جائے اور تمام ہتیار ٹینک وغیرہ وہ بھی واپس لے جائے چینہ اور بھارت کے فوجیوں کے درمیان جو لرائی ہوتی ہے ان کو روکا جائے لے سی پر جگہ کا تیین کیا جائے کہ کون سی بھارت کی ہے اور کون سی انڈیا کی لیکن یہ تمام عمل حکومتی نمائندوں کے ذریعے تیب پایا جائے اور بھارت چینہ کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواش مند ہے اور مذاکرات کو مزید آگے برہانا چاہتا ہے ناظرین یہ مطالبہ تھے جو بھارت نے چینہ کے سامنے رکھے اب یہ دیکھئے کہ چینہ نے کتنے زبردست انداد میں بھارت کو جواب دیا چینہ نے صاف صاف حلپاز میں کہا ہے کہ وہ کسی صورت بھی لڈاک سے اپنی فوجے واپس لے کر نہیں جائے گا چینہ نے کہا ہے کہ چینہ کے بارڈر سے باہر جہاں بھی مفادات ہیں انہیں بھارت کے نقصان نہیں پہنچ جائے گا یہ نکتہ بہت زیادہ اہم ہے اس کا اشارہ پاکستان میں گلگت بلتستان سی پیک اور دیا میر بھاشا ڈیم کی جانب ہے کیونکہ بھارت گلگت بلتستان پر حملہ کر کے سی پیک کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور دیا میر بھاشا ڈیم جسے تمیر کرنے کا ٹھیکہ چینہ کے پاس ہے اس کی تمیر روکنا چاہتا ہے یعنی چینہ نے بھارت کو منع کر دیا ہے کہ وہ پاکستان میں دہشگردی نہ کرے بلوچستان اور گلگت بلتستان سے جو سی پیک کا روٹ ہے اسے نقصان نہ پہنچائے چینہ نے مزید کہا ہے کہ لداہ کا پرانہ سٹیٹر جو آرٹیکل 370 اور 3.5 کو رووک کرنے کے بعد ختم کیا ہے اسے بحال کیا جائے اور بھارت میں جو چینہ کے علاقے ہیں جو چینہ سمجھ دا ہے کہ ہمارے ہیں وہ ہمیں دیے جائیں چینہ کو نقصان پھنچانا بند کیا جائے یعنی امریکہ کے ذریعے یا میڈیا پر چینہ کے خلاف کمپین چلا کر چینہ کو نقصان نہ پھنچایا جائے اور آخر میں یہ کہ بھارت چینہ کے خلاف جا کر تائیوان کی حمایت نہیں کرے گا ناظرین یہ چینہ کے وہ مطالبات ہیں جنہیں بھارت اکسیپٹ کرنے سے مکمل طور پر کاثر ہیں چینہ قبضے والے علاقے ہرگز نہیں چھوڑے گا آنے والے دنوں میں کسی بھی محدود لیول کی جنگ متوقع ہے دوستو گمنام ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں